اب گورا ہم سے یہ پوچھے یا ہندو ہم سے یا لبرل لوگ ہم سے یہ پوچھے کہ اتنا یقین تمہیں اسلام کے صحیح ہونے پر آ کیسے گیا دیکھو اگر اسلام کا یہ دعویٰ سچا ہے نا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فالو کرو گے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا اگر واقعی اسلام سچا ہے پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے پھر یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دنیا تو تھوڑے دلوں میں ختم ہو جائے گی بھئی پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے پھر اسلام کو ماننا پڑے گا اگر اسلام سچا ہے پھر اسلام فیملی پلیننگ کو نہیں مانتا جب نہیں مانتا تو ہمارے پاس اب یہ فیملی پلیننگ میں بچے زیادہ ہونے سے غربت بڑے گی کہ ہمارے لئے بہض ہی فضول ہے یہ تو ہم لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لئے جو اسلام کو نہیں مانتے ہم ان کو سمجھانے کے لئے بتاتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن کی ریسرچ ہے کہ دنیا میں آبادی اتنی تیری سے بچوں کی پیدائش کی رہی ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے لیکن اگر یونائٹیڈ نیشن کی ریپورٹ یہ ہو کہ بچے پیدا ہونے سے دنیا برباد ہو رہی ہے پھر بھی اس ریپورٹ پر حمل تھوڑی کریں گے ہم کہیں گے آپ کی ریپورٹ ہے بھائی اللہ کی ریپورٹ کچھ اور ہے ہم تو پہلے اللہ پھر یونائٹیڈ نیشن کو بھی ہم مانتے ہیں اللہ کے بعد مانتے ہیں ہم ایسے بھی نہیں کہ یونائٹیڈ نیشن کو خام خامے نائی مانے وہ بھی خوبڑی رکھتے ہیں دماغ رکھتے ہیں بیٹھتے ہیں فیصلے کرتے ہیں کچھ سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہیں نا وہ بھی ہمارے بعض مذہبی لوگ ہر چیز میں یونائٹیڈ نیشن کو غلط کہتے ہیں یہ غلط ہے وہ کہتے ہیں یہودیوں کی اور ہر چیز ایسا نہیں ہے ہم یونائٹیڈ نیشن میں جب تک ہمارے اوپر تعلقات نہیں تھے نا ہم بھی پھیکتے رہتے تھے بیٹھ کے کہ پولیو کی ویکسینیشن یہ یونائٹیڈ نیشن والوں نے ٹھکوا رہے ہیں ہمارے کولوں میں یہ اصل میں بچے رکھوانے کے لیے جب ہمارے کچھ سائنسدانوں سے رابطے ہوئے جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں یونائٹیڈ نیشن کے ممبر رہ چکے ہیں وہ لوگ ڈیو ایچو میں ڈاکٹرز کے ایسی ایس سے کام کر رہے ہیں ان سے سلام انہوں نے کہا بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس پر کسی ایک ملکی اجارہ داری ہے نہیں یہ دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں جن کی آپس میں جنگیں ہیں تو یونائٹیڈ نیشن کا جب کوئی لاو آتا ہے تو ان کی نیت انسانیت کا بھلا ہی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے کہ وحی کی تعلیمات نہیں ہیں تو انسان تو ایک حد تک سوچ سکتا ہے نا بعض دفعہ انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ان کی نیت غلط نہیں ہوتی واللہ وعالم خیر تو اگر اسلام برحق ہے تو بھائی اسلام نے جو کہا زنا پہ آگ میں جانا پڑے گا اسلام نے کہا کہ غربت کے خوف سے نسل نہیں روک سکتے آپ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے اس نظریے سے آپ کو نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے نظریات تو اب اسلام اگر سچا ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں پھر تو یہ بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہے کہ آگ میں ڈالوں گا اور کامیابی ہے ابھی اللہ کہتا ہے ستر ہورے ملیں گی حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا نہ حق غصہ جاری کر سکتا تھا یہ سوچ کے پی گیا کہ اللہ راضی ہوگا جیسے باپ پہ آرہا ہے غصہ بیوی پہ آرہا ہے ماں پہ آرہا ہے تو جاری کرنا ثواب ہے پینا ثواب ہے پینا ثواب ہے نا تو آپ اگر غصہ پی لیں گے بہت سے ماہرِ نفسیات کیا کہتے ہیں ایکچولی جب آپ غصہ پیتے ہیں تو ایکچولی وہ ہوتا ہی ہے کہ اس سے آپ کی باڈی ایک یوں کرتی ہے وہ گھٹ جاتے ہیں بغیرہ بغیرہ اسلام کہتا ہے بھاڑا میں جائے ماہرِ نفسیات پی لو اللہ آخرت میں اس کا عجر دے گا سمجھنے ہا رہی ہے بات ماہرِ نفسیات ایسے کہتے بھی نہیں لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہو ماہرِ نفسیات بھی بعض اب آپ بیان سننے تو کہہ رہا ہے ہماری بات لگاتے رہا تو بلا وجہ تو وہ جو بھی کہتے رہے ہیں بالفرض اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہوں کہ پینے سے ایکچولی یہ ہوتا ہے اور نکال دو تو انسان تھنڈا ہو جاتا ہے پھر لوگ نکالنے کے لیے ہر آدمی کا نکالنے کا اسٹائل یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ غصہ نکالے گا یہ تو تھنڈا ہو جائے گا اگلا کرم ہو جائے گا پھر کتنے لوگوں نے اپنے دپریشن کے علاج میں دوسروں کو دپریشن کا مریض منا دیا ہے جیسے ایک ماہر نفسیات کی تقریر تھی میں نے خود سنی بڑے مشہور ڈاکٹر ہے نام نہیں لوں گا ان سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس نے پڑی ایک منطق کہ ایکچولی جب آپ سیکنڈ میریش کرتے ہیں تو فرس وائف پہ آپ کے ایک دپریشن کی کیفیت تاری ہوتی ہے اس کا ٹرسٹ آپ پہ ختم ہو جاتا ہے آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کو اسطلاحات کے ذریعے ایسے سمجھائے جاتا ہے جیسے اگلا کہتا ہے یار کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی فلم ہے آج میں سن رہا تھا اس کے فضائل نا کوئی نیوٹریشنسٹ کیا ہوتے ہیں نیوٹریشن ہوتے ہیں نا وہ جو خضاؤں کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں ان میں بہت سے ہمارے ملک میں بڑے بڑے پھینکو بھی ہوتے ہیں یہ کھالو تو یہ ہو جائے گا تو وہ سہانجنہ کے فضائل بیان کر رہے تھے یہ سہانجنہ نہیں ہے یہ جو درخت ہے بڑا مشہور ہمارے یہاں بھی لگاوا ہے میں نے چھے درخت لگایا وہ تقریریں سن کے لیکن مجھے شروع سے لگ رہا تھا یہ کوئی بھینکو ہیں سہانجنہ کے پتے کی آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو آپ کہو گے دنیا میں کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے ان پتوں کے ایسے فضائل سنیں آپ لوگا نے سہانجنہ میں ویٹامین اے بھی ہے تو ویٹامین بی بھی ہے تو ویٹامین سی بھی ہے تو ویٹامین ڈی بھی ہے اور اس میں پروٹین بھی ہے اور اس میں کارب بھی ہے شوگر زیادہ ہے تو کم کر دے گی کم ہے تو بڑھا دے گی موٹوں کو کم کرے گی کم کو موٹا کر دے گی اوہ بھائی اتنی ستر بیماریاں ہزار بیماریاں اتنی بیماریوں کا سہانجنہ میں مجھے گوہ انتازہ ہو گیا بھائی یہ بہت پہلے میں نے ایک سنا نا سوانجنہ کے فضائل میں نے کہا یار بڑا اچھا درخت لگا لینا چاہیے گھر میں بس اس کے بعد پھر اتنے فضائل میں نے کہا بھائی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تھوڑا بات ہوگا ہر چیز نیم کے پتوں کے بھی کچھ نہ کچھ فضائل ہیں خون صاف کرتا ہے کوئی بھی یوٹیوب پہ دیکھو نا فلاں چیز بہت ہی بینیفیشل ہے اس کے بینیفیشل بہت زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ جھوڑ بول رہا ہے اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی ابہ صبح صبح اٹھ کے پراتے کھاؤ انڈا کھاؤ چاہے پیو آفیس جاؤ کارمینہ کھالو دو گولی اگر وہ حضم نہیں ہو رہا آؤ اپنا آرام سے بھنڈی کھاؤ بھنڈی کے کبھی فضائل سنے آپ نے مجھے بھنڈی نہ ملے میں تو مر جاؤں اس کا مطلب بھنڈی بھنڈی ایسی چیز ہے بھنڈی کھائی تھی مفتی تارک مسعود نے بچ گئے بھائی وہ بھنڈی کا حادی ہے اس کو بھنڈی پسند ہے ہر چیز پہ ریپورٹیں بھی مل جائیں گی ان چیزوں سے قطن متاثر مت ہو پھر میں نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے رابطہ ہوا میں نے کہا یہ کیا ہے سوہان جانا ایسا ہے اس کو سونے کے پتے ہیں کیا یہ ہے انہوں نے کہا بھائی اتنی بڑی کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے تھوڑے بہت فائدہ ہے اچھی چیز ہے اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے انجیر کے فائدے پڑھنا شروع کرو آدمی سب کچھ گھر سے نہیں بچے بھیک دیتا ہے گھر سے باہر یار نکالو اس کو انجیر آگر میں کی کہتے ہیں سب کچھ نکلے گھر میں صرف انجیر کا پودا ہوگا ہر چیز ایک limit ہے بھائی انسان ہے اللہ نے بڑی باڈی میں لچک رکھی ہوئی ہے اور آپ کی باڈی کو جو ضرورت ہوتی ہے نا پراتھوں سے بھی وہ نکال لے گی وہ سمجھ رہے ہیں نا باقی سب اس نے ویسی ویسچیج بنا کے نکال لینا ہے اتنا نین چیزوں کو مسلط صحت کا تو بہت خیال کرنا چاہیے لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا یہ ملے گا آپ کو یہ ملے گا جب ستر بیماریوں کی شفا نہیں ہوگی دو تین کا کہہ دیا تو ٹھیک ہے بھئے تھوڑا بہت بھئے بھی ڈاکٹر کو بتا دو کہ حضرت دو تین ہے وہ کہا کہ کھا لو ٹرائی کر لیں میں پانچ سورے میں اگر اہور کا آپچن مل رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا ٹرائی کر لیتے ہیں شاید مل جائے کیا خیال ہے یار کہاں سے کہاں چلا گیا میں بات پتہ نہیں گیا میں بس واقعی چار پانچ منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میرے مہمان بھی بیٹھے میں وہ بھی غصہ ہو رہے ہوں گے تو بات یہ کہاں سے کہاں کدھر کو آگئی ہے یہ نہیں اسلام کے علاوہ تو آپشن نہیں ہے یہ بات یہاں ابہ نہیں یار خیر اچھا اسی میں ایک اور بات آئی ہے جو موضوع سے ہٹ کر ہے آج کل ناشتے کے بڑے فضائل بیان کیے جارہے ہیں یوٹیوب پہ ایک صاحب نے بھی آج میں نے کلپ دیکھا کہ اسی فیصد ہمارے ملک میں لوگ ناشتہ نہیں کرتے ناشتہ ہماری باڈی کے لیے اتنا ضروری میں نے نیچے کمنٹ کر دی میں نے کہاں بات ہی جھوٹ سے شروع کی ہے اسی فیصد لوگ ناشتہ نہیں کرتے ایک قوم چھوڑ سکتی ہے یہ ناشتہ ننانوے فیصد لوگ پھوڑتے ہیں ناشتہ کرنے کا لفظ غلط ہے ان کے لیے ہماری قوم میں اتنے نیک لوگ ایک اسی فیصد صبح ایسی بھوکے چلے جائیں بھائی ہماری قوم ذرا سا بھی بھوک برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے میں نے کہاں یہ شروع سے ناشتے کے فضائل شروع کی ہے نا ناشتہ بہت ضروری ہمارے پاس اسلام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹائم کا کھانا کھاتے تھے زہر کا کھانا گیارہ بجے اور مغرب کے بعد اس کے علاوہ تو کوئی ناشتے کا لفظ عربی میں قدیم عربی میں نہیں ہے جدید میں ہے یہ ناشتہ انگریزوں کے آنے کے بعد متعارف ہوئے ہندوستان میں اب اس کی دلیل یہ دیتے ہیں سات آٹھ گھنٹے جب آپ بھوکے رہتے ہو تو پھر کچھ تو پیٹ میں جانا چاہیے ایسی ڈیڈی بڑھ جاتی ہے آدمی دم جوش میں آتا ہے واقعی سات آٹھ گھنٹے خدا کا بنائے ہوا ایک نظام ہے دیکھو نیچر کا کبھی مقابلہ مت کرو چاہے ڈاکٹر کیسی باتیں کر رہا ہو نیچر گڑھ بڑھ نہیں کرتی جب آپ کی باڈی کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے خدا کی قسم ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کی نیچر بتائے گی آپ کو کھانا کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے یہ ڈاکٹروں کا فیلڈ نہیں ہے یہ آپ کی باڈی خود بتائے گی بھوک لگے گی تو کھالو نہیں لگے گی صبح آپ اٹھے شدید بھوک لگ رہی ہے ساری دنیا کے ڈاکٹر کے ناشتہ نہیں کرنا چاہیے آپ بولے بھارے میں جائے میرے مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کروں گا ناشتہ اور صبح آپ اٹھے بھوک نہیں لگ رہی ہے آپ کو آپ کی باڈی میں انرجی ہے ہوتی عام طور پر صبح باڈی میں انرجی پھر ساری دنیا کے ڈاکٹروں کی ریپورٹروں ہیں کہ ناشتہ ضروری آپ بولے یہ ریپورٹ اپنے پاس رکھو میں ناشتہ کیونکہ بغیر بھوک کے کھانا اس کا مطلب باڈی دھوکہ دے رہی ہے آپ کو باڈی دھوکہ نہیں دیتی آپ کو میں عموماً تو نہیں جب بھی فجر کی نماز کے بعد جوگنگ کرتا ہوں ہمیں تو بھوک اگر آپ کے انرجی لیول واقعی تنا گھرا ہوا ہے ساتھ آٹھ گھنٹے تو صبح تو آپ کو جوگنگ کری نہیں سکتے آپ کو کچھ کھائی پیام تو صبح سب سے ایکٹیو ہوتا ہے آدمی بعض ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ صبح کے وقت قدرتی طور پر آپ کا شگر لیول ہائی ہوتا ہے یہ خدا کا بنائے ہوئے ایک نظام ہے اگر آپ پراتے پھوڑ دیں میں بھی مشور پراتے کو دے رہا ہوں تو غلط دے رہا ہوتا ہوں نہیں کھانے جائیں پراتے تو آپ کا وہ شگر لیول اور زیادہ کیا ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ جوگنگ کر کے دیکھیں واکنگ کر کے دیکھیں آپ کو بھوک نہیں لگتی گیارہ بارہ بجے طبیعت سے بھوک چپکنا شروع ہو جاتی اس وقت کھاؤ آپ تو ناشتہ کریں میں بھی کرتا ہوں لیکن اس کے فضائل لوگوں کے سامنے مس سنائے ہم تو آدھی ہو گئے ہیں اس لئے پھوڑ پھار رہے ہیں کہ چلو پھر اب سہت کے جو ساندھے تو کیوں کر رہے ہیں اب بھائی صحت ایک حد تک ہمیں فگر ہے صحت کی وہی ہے کہ جیسے چائنہ والے گرم پانی پیتے ہیں کہ تھنڈے پانی سے صحت خراب ہوتی ہے ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں تھنڈے پانی پی کے مر جانا یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ایسی زندگی جس میں تھنڈا پانی آپ پیٹھ کے کیا کرنا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں پراتے کھاتے کھاتے چلے ہیں اللہ بچائے سب کو خیر صحت کا تو یہ سب سے پہلے آپ کی نیچر آپ کو بتائے گی اب جلدی سے سچی مچھی میں دو منٹ میں سمیٹ رہا ہوں ان کو بھی بہت غصہ آ رہا ہے سچی مچھی کہ جو بات چل رہی تھی پہلے مجھے وہ بتا دیں تاکہ میں بیان کو سمیٹ کے ختم کروں ہاں تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام اصل میں آپشن نہیں دیتا تو اب اسلام کے ہمیں سچا ہونے کا اگر یقین ہے تو ہم پھر مانیں گے یار جہنم کی وعیدیں بھی سہی ہیں اور ہوروں کی باتیں بھی سہی ہیں تو اسلام کہتا ہے غصہ کے کڑوہ گھونٹ آپ نے پی لیا اللہ تعالیٰ اللہ کی نبی نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث جو غصہ جاری کر سکتا تھا اللہ کی خاطر پی جائے اللہ قیامت کے دن ایک خوبصورت ہور اس کے سامنے لائیں گے اور مخلوق کے سامنے اس کا نکاح اس سے پڑھائیں گے لبرل لوگ تو مزاک اڑاتے ہیں ہم کہتے ہیں جیسے نو علیہ السلام کی کشتی کا مزاک اڑایا جا رہا تھا کہ بارش ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں تو نو علیہ السلام نے کہا تم ہمارا مزاک اڑالو تھوڑی دیر میں ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے ہم کہیں گے بھائی اگر یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ نے واقعی ہور کا انتظام کر دیا تو ہم تم پر ہسیں گے کہ تمہیں کس کے وعدوں پر یقین نہیں تھا اللہ کے وعد اور یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ ہوروں کی لالش قرآن کیوں دیتا ہے اس لئے قرآن انسان کی مرد کی نیچر کو جانتا ہے کہ جتنا یہ چار شادیوں پر بیان سن کے خوش ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز پر یہ خوش نہیں یہ نیچر ہے اسلام نے وہی بات کی ہے جو انسان کی نیچر ہے جو آپ کے لئے واقعی تحفہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیے گا قیامت کے دن اس کو میں سی ایک ڈگری دے دوں گا میں نے کیا کرنا بھئی قیامت کے دن اس ڈگری گا یا اس کو یہ مل جائے گا بھئی یہ جو ڈگرییاں حاصل کر رہے ہیں لوگ پیسے کے لئے اور پیسے کے بعد لذتوں کے خواہش مند ہے نا تو اللہ کہہ رہے حرام لذتیں چھوڑ دو حلال لذتوں کا قیامت کے دن تمہارے لئے انتظام ہو جائے گا تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی بھائی اگر ہم غصہ پی لیں اور اللہ کسی حور سے ہماری شادی کرا دے ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی اور ہم اس خوشی کا اظہار کرنے میں ہمیں کوئی ذلت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ منافق ہے وہ آدمی دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو اور خوشی انکمبختوں کو ہم سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ دھرگی زیادہ ہوتے ہیں اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی یہ زنا کرتے ہیں یہ نائٹ کلبوں میں کیوں تم لڑکیوں کے لئے اگر وہ نائٹ کلبوں سے لڑکیوں کو بھگا دی وسیم بھائی ستار بھائی کے علاقے بٹھا دو نائٹ کلبوں میں وہ جائیں گے یہ لبرل لوگ نائٹ کلب میں ایک صاحب میرے پاس ہے کہ علماء اسلامی فلمیں کیوں نہیں بناتے جامعہ ترشید والوں کو چاہیے اسلامی فلمیں بنائیں میں نے کہا اسلامی فلمیں چلیں گی نہیں مارکیٹ میں یا تو ایک ہسٹری ہوتی ہے نا تاریخی کہہ رہی نہیں اسلامی میں نے کہا اسلامی فلم میں کیا ہیروین کو دپٹہ پہنائیں گے اس میں ہم برکہ پہنائیں گے اور تمیز سے وہ چلے گی تو کون دیکھے گا اس کو کیا یالے بھائی تو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا ایک دفعہ میں نے شاگر سے پوچھا وہ ہمارا ایک شاگر تھا لیاری کا بڑا ہوشیار میں نے کہا فرض کر لو اسلامی فلمیں بننا شروع ہو گئی تو ذرا اسلامی نام بتاؤ فلموں کے اس نے کہا استاد جی پہلی فلم آئے گی ہم زکاة دے چکے سنم اس نے کہا فلم آئے گی ہم زکاة دے چکے سنم دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا میں نے کہا اور پھر مزاق کی محفل تھی ہم نے کہا اچھا اگر متحدہ اس وقت متحدہ کا بڑا زور تھا امکیوم کا میں نے کہا امکیوم والے فلم بنائے اس کا نام اس نے کہا فلم آئے گی نائن زیرو سے نائن زیرو تک طلبہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں جب اس نے کہا نا فلم آئے گی ہم زکاة دے چکے سنم اوہ بھائی جو لوگ آسے ہیں لیاری کا تھا بلوش نہیں ہوتے لیاری کے گھنگر یالے پال پالے بڑا اشیار تعلیم تھا خیر تو بات اصل میں یہ ہے جو آخری بات کہ ہمیں اسلام کے برخ ہونے کا یقین بہت ہے وجہ اس کی ہے کہ جیسے صحابہ نے بہت زیادہ دلائل دیکھے تھے نا نبی کے سچے ہونے کے آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو وہ دلائل دیکھے نہیں ہم نے اس سے زیادہ دیکھ لی ہے ہم نے کچھ وہ مزید دلائل دیکھ لی ہے جو صحابہ نے نہیں دیکھے تھے قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الافاق ہم اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں سنوریہم دکھاتے رہیں گے جتنی نشانیاں آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب آتی رہے گی ہم یہ نشانیوں پر نشانیاں مزید ان کو دکھاتے رہیں گے کچھ نشانیاں اسلام کی ایسی ہیں برحق ہونے کی جو صحابہ نے نہیں دیکھی تھی وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب وہ کون دی نشانی ہے آپ نے کوئی بھاڑ کو اسے اونٹنی نکلتے وے دیکھ لیا کیا ہے بھئی یا آپ نے کچھ سمندر کو دو ٹکڑے ہوتے وے دیکھ لیا ہے بہت ساری نشانیاں سرے دس دو نشانیاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نشانی وہ جس کا کوئی سائنسی لوجک نہیں بنتی جس کو موجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ایک نشانی وہ جس کا نبی کی تعلیمات سے تعلق ہے ایک شخص جو امتی ہو نہ لکھنا جانتے ہو نہ پڑھنا جانتے ہو انہوں نے جو سسٹم بنا کے دیا نا انسانیت کی نجات کا خدا کی قسم آپ جتنے سسٹم آج پڑھ لو کوئی سسٹم اسلامی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے دو اور دو چار کی طرح اسلام کی بردری ہر ہر حکم پہ واضح ہو رہی ہوتی ہے وراثت کا نظام نکا طلاق کا نظام سزاؤں کا نظام اچھائی اور برائی کی جو دیفینیشن اسلام کرتا ہے ایک ایک چیز آپ اسلام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو فالو کرتے ہو قیامت تک آپ اچھائی کی دیفینیشن ہی بیان نہیں کر سکتے کہ اچھے کی دیفینیشن کیا ہے سمن میں آرہی ہے بات اچھائی کی دیفینیشن کیا ہے ساری دنیا کے سارے ماہرین مل کے بیٹھ جائے نا کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے سوال ہوگا اچھے کی دیفینیشن کیا ہے کوئی ایک ماہرین کوئی دو آدمی بھی متفق نہیں ہو سکیں گے کہ it is called اچھا تو ایسے کلچر کو فالو کرنا جس میں آج تک اچھے کا پتہ ہی نہیں کہ اچھا کہتے کس کو ہیں تو میں وہاں جا کے سر کیوں مار ہوں اپنا جا کے بھئی اور جن لوگوں نے اچھے جن مذہبوں نے اچھے کو ڈیفائن کیا کہ it is called اچھا تو وہ ڈیفینیشن سے پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے گندہ تھا it is called اچھا آپ میلے کو کہہ رہے ہو صاف اور صاف کو کہہ رہے ہو میلہ جس کے موہ سے بدبو آرہی ہے اسمیل آرہی ہے کہتے ہیں نیٹ کلین کی ڈیفینیشن ہی ہے جو سب سے زیادہ بتہذیب ہے تہذیب کی ڈیفینیشن اس پہ سب سے پوری اتر رہی ہے یہ تو ایک الگ topic ہے اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کتنا ہے ہی نہیں بھائی اسلام کے علاوہ کوئی option ہی نہیں ہے آپ پیغمبر کا وراست کا نظام اٹھا کے دیکھ لو آج تک امریکہ ایسا قانون نہیں وضع کر سکا کہ مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے ان کے ہاں کیا law ہے بھئی جس کو دے دو جس کو تو کتے کو دے دو پھر آپ یہ کانون ہے اس کو law کہتے ہیں انسان کی وراست کس کو مل رہی ہے بیٹے کو نہیں مل رہی بیوی کو نہیں مل رہی کس کو مل رہی ہے کتے کو یار یہ کوئی قانون ہے یہ مجھے بتاؤ شراب legal ہے یہ کوئی قانون ہے شراب پینے والا برا ہی نہیں ہے اس society میں اگر برا ہوتا تو illegal ہوتی نا بھئی برا ہی تو illegal ہوتی شراب بری نہیں ہے زینہ برا نہیں ہے homosexuality بری نہیں ہے وسیم وسیم سے شادی کر رہے ہیں ستار غفار سے شادی کر رہے ہیں یعنی آپ جوان ہوئے آپ کے اببہ آپ کے لئے بہو تلاش کر رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ میل بہو چاہیے بہو لاؤں یا female بیٹا تم کس میں دلچسپی رکھتے ہو یہ ہو جائے گا ابھی چالیس پچاس سال کے بعد ابھی تو تھوڑا وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے برنہ چالیس پچاس سال میں ابھی تو ہم اس کو رو رہے ہیں کہ اببہ ہی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اگلی دفعہ اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کہ اببہ نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں اممہ ہوتی ہے لیکن وہ اممہ بیٹے سے پوچھ رہی ہوتی ہے بیٹا آج تیرے رشتے والے آ رہے ہیں لیکن وہ female ہے بیٹا کہتا ہے نہیں میں جو میرے رشتے آپ کی جو بہو آئے گی وہ male ہوگی پھر اممہ پوچھ رہی ہوں گی بیٹا وہ جب میری بہو male ہوگی تو مجھے کیا پتا چلے گا کہ وہ میری بہو ہے یا تُو اپنے سوسر کا کی بہو ہے داماد کون ہوگا عجیب سی چیزیں یار یہ تو گدے گھوڑے والا کام ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ تو میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس پہ ایک گھنڈا بیان ہو سکتا ہے بھائی تہذیب کی definition ہی نہیں ہے اور جن کے پاس ہے دوسرے جو مذہب ہیں وہ غلط ہے وہ nature کو اپیل نہیں کرتی وہ nature کہتی بھائی یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ بڑائی ہے یہ تو آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی بچائی نہیں ہے اللہ نے چودہ سو سال پہلے جو مذہب آیا تھا چودہ سو سال بعد وہ چیلنج کر رہا ہے اگر پیغمبر ماز اللہ جھوٹے نبی ہوتے خدا کی قسم ایسا مذہب لے کر آتے کہ ایسا مذہب لا ہی نہیں سکتے تھے وہ خود گھڑی نہیں سکتے تھے جو اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ معاشرے کی نجات میرے سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو یہ چودہ سو سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ خود گھڑ لیا ہوتا اور چودہ سو سال پہلے جناب وہ قابل عمل ہوتا وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا آپ چودہ سو سال پرانی تحریکیں اور کتابیں اٹھا کے دیکھو نا نہ علف کا پتہ نہ بے کا پتہ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین وہ زبان سمجھی جا رہی ہے بیس ملکوں میں یعنی ایسا دین لے کر آئے اس دین کی حفاظت ایسی ہوئی ہے کہ وہ زبان بیس ملکوں کی زبان بنا دی اللہ تعالی نے کوئی ایک ہزار چار سو سال پرانی زبان اس طرح سے سمجھی جا رہی ہے جو جیسے عربی سمجھی جاتی ہے یہ میں نے بیان کیا تھا ہندو نے لکھا کہ سنسکرز زبان ہے پتہ نہیں کون وہ بھی ہے اٹھا کے دیکھو چودہ سو سال پرانی کتاب پانس سو سال دو سو سال پرانی انگلیش آج کل گھروں کو سمجھ میں نہیں ہاری تو آپ دوسری زبانوں کی کہاں سے بات کر رہے ہو نام باقی رہ جانا کافی نہیں ہے زبان باقی آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دنیا میں آتے ہیں پوری ایک گھنٹے بات کریں گے نا کروڑوں لوگ اس بات کا ایک ایک حرف سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات چودہ سو اس زبان کو محفوظ کر دیا اس کتاب کو محفوظ کر دیا ان حدیث کو محفوظ کر دیا حفاظت کے لحاظ سے بھی کنفیوشن نہیں ہے اور نظام آج چیلنج کر رہے کہ اس جیسا نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور کن کن شعبوں میں نبی نے تعلیمات دی ہیں ایک ایک اسلام کے قانون کو اٹھا کے اگر آپ کمپیر کرنا شروع کر دیں شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ صحیح قانون نہیں ہے جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں نا کسی غیر مسلم سے تو یا تو وہ زد پہ اترے گا یا بھاگ جائے گا یا وہ اسلام قبول کرے گا تین آپشن کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو کوئی ٹھہری نہیں سکتا یہ خود ایک اتنا بڑا موجز ہے اسلام کا جس کی وجہ سے ہمیں یہ کنفیوشن نہیں ہے ہمیں جو دنیا کے کوئی کانسپ ہمیں پیدائش کا مقصد ہی نہ بتاتا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں تو وہ تو ہمیں خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے بھائی مجھے یہ نہیں بتاؤ میری زندگی کا حدف کیا ہے تو میں تو مروں گا بل آخر خمبے سے لٹکے روزانہ میرا وزن چینج ہوگا اور اس حدف میں میں کامیاب نہیں ہوا تو میں خمبے سے لٹکوں گا ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ ہمارے ہاں ان کے خمبے شاٹ ہیں اتنے خمبے جتنے ہمارے ہاں ہیں ان کے ہاں ہوتے تو ہر دوسرا آدمی لٹک رہا ہوتا ہمارے ہاں خمبے بھی ہول سیل کے ساتھ سے ان میں کرنڈ بھی میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کوئی گورہ اگر خمبے کے پاس جائے خودکشی کرنے کے لئے آسان نہیں ہے وہاں خمبوں میں کرنٹ نہیں ہوتا ہمارے ہاں آپ عید ملنے کے لئے خمبے کے پاس گئے محبت سے آپ نے خمبے کو پکڑا آپ خمبے کو چھوڑ دو گے خمبہ آپ کو نہیں چھوڑے گا کتنے لوگ ایسے ہیں وہ خودکشی کے لئے نہیں گئے وہ ویسے ہی کسی دوست سے ملنے کے لئے کہ خمبے پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے خمبے کو اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی خمبے نے کہا تیرا دوست تجھے ملے نہ ملے میں تجھے اب موت تک کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا سمجھ رہے ہو یہ بہت زیادہ بیان ہو گیا لمبا تو مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی کنفیوشن الحمدللہ نہیں ہے تو ہم آپ کو وہ کہیں گے جو اسلام کہتا ہے تو اسلام ربیل اول جو اصل میں بیان تو میرا ربیل اول پہ ہونا تھا سارا ادھر نکل گیا تو اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں چار شادیوں کی بات نہ کروں میں آپ کو کہوں ایک ہی رکھو اس زمانے میں اسلام کہتا ہے چودہ سو سال کے لیے آیا ہوں اور خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا حل چار شادیوں میں ہیں تو آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے اب تو پھر بھی اچھا لگ رہا ہے پہلے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ مجھے کرنی پڑے گی معذرت کے ساتھ آپ کو اس سے لوگ کہتے ہیں جب مفتی صاحب اپنے بہنوئیوں کو اپنے دامادوں کو بولیں بھئی ہمارا بیان ساری دنیا سن رہی ہے اب میں اس کے گھر جا کے بولوں کہ تو بھی کر لے یہ یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا ساری دنیا ہمارے بیان سن رہی ہے کوئی یہ بھی ایک اصولی بات ہے اصولی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح سے منع کیا لئنکم تقطعون بھی ارحامکم اس سے رشتداری ٹوٹے گی اس سے رشتداری کیا ہوگی ٹوٹے گی بہن کی محبت سوکن میں چینج اسی وجہ سے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ سوسر اپنے داماد کو کہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے اس سے بیٹی اور باپ کا رشتہ کیا ہوگا خراب بیٹی کہے گی میرے باپ نے میرے شوہر کو ورگلائے اسی طرح بندہ اپنے بہنوئی سے کہے آپ میں سے کوئی اپنے آپ دوسری شادی کریں یہ غلط ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اس سے کیا ہوگا آپ کے اپنی بہن سے تعلقات کیا ہوں گے خراب تو اسلام کو یہ ایسی چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے جو قطع رحمی کے سبب بنے ہر چیز کو اُلٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ ایک صاحب نے کہا مجھے کہا جب اس کی اپنی بیٹیاں ہوں گی بڑی ہوں گی پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے داماد کی مجھے دس سال پہلے کسی نے تانہ دیا پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے داماد کی کرائے گا میں نے کہا میری بیٹیاں نہیں ہوئی ہیں لیکن پہلے سے بتا دوں میں نہیں کراؤں گا یہ کیا بات ہے دوسروں کے لیے حکم کچھ اور میں نے کہا سب کے لیے ایک ہی حکم ہے اور وہ مجھ سے پوچھے کیوں صحیح ہے نا وہ کیوں پوچھ رہے کوئی اپنے سوسر سے پوچھ کے دوسری چاہتی کرتے ہیں ایکٹھولی میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں آپ کی کیا رہا ہے وہ تھپڑ لگایا گا کھیچ کے یہ ایسے ہے جیسے بکرے شریعت نے ہمیں حکم دیا نا قربانی میں بکرہ زبا کرو بکرے کو تھوڑی کا ہے کہ تم آ کے لیڑے جاؤں نیچے آپ کریں اس کا کام ہے وہ ٹانگیں چلائے تو آپ کریں بیوی پہ دوسری بیوی بیوی کا کام ہے وہ شور مچائے وہ مچائے گی یہ اس کی نیچر ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا آپ کر رہے ہیں شادی اس کی تھوڑی ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں میری دوسری بیوی پہلی بیوی کو دلن بنائے کیوں بنائے بھئی تیری اس کو تو غم اس کی محبت کا تغازہ ہے کیوں وہ غمزتہ ہو جتنا روئے گی اس کا مطلب واقعی آپ سے محبت کرتی ہے وہ آپ نے ایک بڑے فائدے کے خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا ہے کہ یار دوسری بھی عورت نے بہت ساری خواتین ہیں ان بیچاریوں کو کیا ہوگا وہ جو میں بتا رہا تھا ماہر نفسیات نے کہا وہ ساری بات وہاں سے چینج ہو گئی تھی کہ وہ دوسری شادی سے ایکچولی یہ ہوتا ہے ایکچولی وہ میں اس پہ خربوزے میں بتا رہا تھا خربوزی کے فضائل میں اتنی خاتون نے پوری رپورٹ پیش کی اپنی کہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یہ خربوزے میں کیا ہے تو وہ انگلیش میں انگلیش میں کچھ بھی نہیں ہے خربوزہ کھاؤ ختم ہو جاتا ہے خربوزہ تھوڑی دیر میں پیڑے میں جا کے تھوڑا بہت پیٹ کی تیزابیت وغیرہ کم ہو جاتی ہوگی تو خیر وہ نفسیاتی ڈاکٹر کہنے لگے ایکچولی اس سے پہلی بیوی کو یہ نقصان تو فلانا نقصان ڈپریشن میں اور پھر ایکچولی آپ کا اٹرس ختم ہو جاتا ہے پوری تقریر مجھے کسی نے بھیج دی میں نے کہا اس ڈاکٹر کو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ نہ کرنے سے دوسری عورتوں کا کیا نقصان ہو رہا ہے ان سے بولو اس پہ درہ ریپورٹ پیش کریں سمجھ رہے ہیں نا اسلام سوسائٹی کے لیے آیا ہے دو چار لیڈیز کے لیے نہیں آیا کہ دو چار عورتوں کا سوچتا ہو باقی عورتوں کا اسلام تو سب کے لیے اللہ کہتے ہیں چھیک ہے اس کو تکلیف ہوگی برداشت کرو بھئی بہت ساری عورتیں ہیں جن کو میاین ہی ملے گا تو میاین لیس زندگی گزارنے سے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اس کے کیا سائٹ ایفیکٹ نے ٹھیک ہے نا کسی کو میاین ہی نہیں مل رہا